مردم شماری کے نتائج کی منظوری سی سی آئی اجلاس کل ہوگا اجلاس کا مرکزی ایجنڈا نئی مردم شماری کے نتائج کا جائزہ لینا ہے اجلاس سے مردم شماری نتائج کی منظوری کی صورت میں نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا جائے گا ذرائع کے مطابق اجلاس نے نئی مردم شماری کے منظوری دے دی تو انتخابات میں تین سے چار ماہ کی تاخیر کا خدشہ ہے مردم شماری کے نتائش کی منظوری سی سی آئی اجلاس کل بلا ہو لیا گیا اجلاس کا مرکزی ایجنڈا نئی مردم شماری کے نتائش کا جائزہ لینا ہے اجلاس سے مردم شماری نتائش کی منظوری کی صورت میں نوٹفیکیشن بھی جاری کیا جائے گا جبکہ ذرائع کے مطابق اجلاس نے نئی مردم شماری کے منظوری دے دی تو انتخابات میں تین سے چار ماہ کی تاخیر کا خدشہ ہے مردم شماری کے نتائج کی منظوری سی سی آئی اجلاس کل ہوگا اجلاس کا مرکزی ایجنڈا نئی مردم شماری کے نتائج کا جائزہ لینا ہے اجلاس سے مردم شماری نتائج کی منظوری کی صورت میں نوٹفیکیشن بھی جاری کیا جائے گا جبکہ ذرائع کے مطابق اجلاس نے نئی مردم شماری کے منظوری دے دی تو انتخابات میں تین سے چار ماہ کی تاخیر کا خدشہ ہے مردم شماری کے نتائج کی منظوری سی سی آئی اجلاس کل ہوگا اجلاس کا مرکزی ایجنڈا نئی مردم شماری کے نتائج کا جائزہ لینا ہے اجلاس سے مردم شماری نتائج کی منظوری کی صورت میں نوٹفیکیشن بھی جاری کیا جائے گا ذرائع کے مطابق اجلاس نے نئی مردم شماری کی منظوری دے دی تو انتخابات میں تین سے چار ماہ کی تاخیر کا خدشہ ہے مردم شماری کے نتائج کی منظوری سی سی آئی اجلاس کل ہوگا اجلاس کا مرکزی ایجنڈا نئی مردم شباری کے نتائج کا جائزہ لینا ہے اجلاس سے مردم شباری نتائج کی بیوری منظوری کی صورت میں نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا جائے گا اسی پر بات کر لیتے ہیں آمیر علیہ السرانہ بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود ہیں آمیر کہے گے سوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں دیکھیں یہ جو مشتر کا مفادہ کانسل کی میٹنگ کل بارہ پجے کے لیے بلایا گیا اجلاس وزیراعظم اس کی چیئر کریں گے اور چاروں صبحوں کے گودھ رہے ہیں اس میں شامل ہوں گے اور اس کے اندر جو مین آئیٹم ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ جو مردم شباری ہوئی ہے اس کے نتائج کی منظوری لی جائے اب اس کے اندر اگر کوئی صلاف کرتا ہے تو یہ معاملہ مشتر کا اجلاس میں لجائے جا سکتا ہے اور پیپلز پارٹی جیسے کہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کو ڈیلے نہیں کرنا تو پھر وزیراعظم اس کا کردار بڑا اہم ہوگا اس کے اندر کہ وہ آ کے انکار کریں کہ مردم شباری کے نتائج پہ جو بھی ان کے کیونکہ اینکیو ایم تو کہہ رہی ہے نا کہ جلدی کرا لیں نئی پہ اور پیپلز پارٹی کا سٹانس ہے کہ ٹھیک نہیں ہوئی اور اس کے اوپر اور ساتھ ان کی تمام لیٹل شبکہ ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے تو کل یہ ایک بقائدہ نشان دی ہو جائے گی کہ کیا بیاناتی ایک کیا تک ہے یا کیونکہ اگر اتفاق کے رائے سے کل اس نے مجھدر کا مفادات کی کانسل میں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ نتائج ایکسپٹڈ ہے اور ان کو جاری کیا جاتا ہے تو پھر کانونی طور